اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورلڈ افغان صوبے پنشیر کے حوالے سے دو خبریں بہت اہمیت کے ہی حامل ہیں پہلی خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ تالبان نے پنشیر کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس طرح پنشیر کے ساتھ ازلات جو ہیں وہ تمام کے تمام تالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ تالبان کے مخالفین جو باغی گروہ ہے ان کے ترجمان فہیم دشتی سمیت چار کمانڈر حلاق کر دیے گئے ہیں تالبان کی فتوحات اور پنشیر پر قبضے کی بات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تالبان نے اپنے مخالفین کے چار اہم کمانڈروں کو حلاق کر دیا ہے اس ویڈیو میں ہم تالبان کے مخالفین جو باغی گروہ ہے ان کے ترجمان اور جو چار اہم کمانڈر حلاق ہوئے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں افغان صوبہ پنشیر سے اگرچہ تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تالبان نے صوبہ پنشیر کو مکمل طور پر فتا کر لیا ہے اور تالبان ذرائی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے تاہم اس پر ہم بات اگلی ویڈیو میں کریں گے یہاں ہم آپ کو اہم ترین خبر دے رہے ہیں کہ شمالی اتحاد کے ترجمان فہیم دشتی سمیت چار اہم کمانڈروں کو حلاق کر دیا گیا ہے یہ تالبان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے شمالی اتحاد کے ان لیڈروں کی حلاقت نے یقینی طور پر شمالی اتحاد کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے تالبان ذرائی کا کہنا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی سپیشل فورسز نے پانچیر میں آپریشن جاری رکھتے ہوئے باغیوں کے چار کمانڈروں احمد مسعود کے نائب جنرل عبدالودود ترجمان فہیم دشتی ملیشیا کمانڈر جنرل مونیب اور سپیشل فورس کمانڈر جنرل ہیدر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے واضح رہے کہ شمالی اتحاد کے ترجمان عالمی میڈیا سے ہر وقت رابطے میں رہتے تھے اور جھوٹی پروپیغنڈا مہمے بہت آگے تھے اور عالمی میڈیا بھی ان کے جھوٹ کو نمائع کورج دیتا تھا اب باغیوں کے ترجمان فہیم دشتی کو تالبان فورسز نے اپنے ایک حملے میں حلاق کر دیا ہے ان کی حلاقت کی تصدیق عالمی میڈیا نے بھی کی ہے دھام پروپیغنڈے کے حوالے سے عالمی میڈیا پر اس وقت خاموشی تاری ہے باغیوں کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ترجمان فہیم دشتی اور جنرل عبدالود زارہ تالبان سے لڑائی میں حلاق ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق تالبان سے جھڑپوں کے دوران حلاق ہونے والے کمانڈر جنرل عبدالود شمالی اتحاد کے لیڈر احمد مسعود کے قریبی رشتہ دار بھی تھے شمالی اتحاد کے ترجمان فہیم دشتی احمد شاہ مسعود کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے انسٹاگرام پر فہیم دشتی کی حلاقت کی تصدیق کی ہے واضح رہے کہ شمالی اتحاد کے ترجمان فہیم دشتی دو ہزار ایک میں احمد شاہ مسعود پر ان دو خودکش حملہ آوروں کے حملے کے دوران بھی زخبی ہوئے تھے جو صحافیوں کے روپ میں کمانڈر احمد شاہ مسعود کا انٹرویو کر رہے تھے خیار رہے کہ اس حملے میں شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود کو حلاق کر دیا گیا تھا ناظرین آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز تک پنشیر کے سات ازلا میں سے چھ ازلا مکمل طور پر تالبان کے کنٹرول میں تھے آخری مرکز بازارک تالبان کے محاصرے میں تھا اور تازہ اطلاعات موصل ہو رہی ہیں کہ تالبان نے پنشیر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب وادی پنشیر میں کوئی شخص تالبان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہم نے اسے پہلے کہا تھا کہ تالبان نے پنشیر کو پوری طرح اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے اور شدید لڑائی ہو رہی ہے اور تمام علاقے تالبان کی دسترس میں آتے چلے جا رہے ہیں اور کسی وقت بھی پنشیر کا پانسہ پلٹ سکتا ہے اور وہی ہوا کہ اب پورا علاقہ تالبان کے قبضے میں ہے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اببال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز والد اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات